کہ اب دیکھیں نواز بھائی کے گھر میں کام کرنے والی کوئی نہیں ہے میڈ نہیں ہے تو اس کو جہاں نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ نواز جہاں نا جی وہ بہت ظالم انسان ہے اپنی بیوی سے سارے گھر کے کام کاج کرواتا ہے اس کو شرم آنی چاہیے وہ اپنی بیوی کو جہاں نا کوئی میڈ وغیرہ رکھے دے یہ کرے وہ کرے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایسے اب ہمیں دیکھیں اگر ہم نے رکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب ہے جی اب انہوں نے رکھی ہوئی ہے جی اس سے کام کراتے ہیں اوہ بھائی رکھیں گے تو وہ کام ہی تو کرے گی اور کیا کرے گی اس کو رائم لگا ہوا ہے جی دو منٹ کا باقی رہ گئے ایک منٹ اور آٹھ سات چھے پانچ چار تین دو ایک اس کے اندر پتہ نہیں کیا گرم ہو رہا ہے وہ دیکھیں دھوئے ابھی سے نکل رہے ہیں ناشتہ عموماً اسی ٹائم پہ ہوتا ہے انڈ ہو گیا کھولوں سبح میں پتہ کیا بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے اور پیزے کا ٹکڑا ہے جی ماشا اللہ اسلام لے گو میرے پیارے بہن بھائیو کیا حالیں ٹھیک 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 کے کے لئے سے ہیں اس اوون کی ایک اور بھی خاص بات ہے نا جیسے ہمارے پاس بجلی اگر نہ بھی ہونا تو بھی یہ چلتا ہے اور میں نے اس کا لوڈ چیک کیا بلکل ہی نارمل لوڈ کی طرح ہے جی دن میں سولر پہ بھی ہم اس کو چلا سکتے اور رات میں یو پی ایس پی بھی جو ہے نا یہ بہت اچھا ورک کرتا ہے ہاں جی چلیں آجیں ناشتہ کر لیا جی الحمدللہ سے ناشتہ کرنے کے فوراں بعد ہی باہر نکلوں کیونکہ مسجد کی جو تار ہے اس کا کوئی کام ہو رہا ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے آمین یہ تار جا رہے تھی ایسے اس طرح سے نا تو پھر یہاں پر کہیں شارٹ ہوئی ہے تو ہم نے سوچا اس کو باہر ہی کر دیں السلام علیکم کیا حال جناب ٹھیک ہو تبیہ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک جو شکر ہے یہیں دروازہ کا ناشتہ ہی چلیں بچے ہیں نا آتے جاتے ہیں خدا نخاصلہ کسی کو نقصان پہنچے تو بہتر یہی ہے کہ سائیڈ پہ ہی کر لیں مسجد کی تار ہے بے گم صاحب آبی پہنچ چکی ہے رابیہ شارٹ ویڈیو تو بناو میری دیکھو وہ چار پائی پڑی ہوئی ہے میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں نا پھر کوئی شارٹ ویڈیو بنائتے ہیں چلو ہری شارٹ ویڈیوز رابیہز لائف ٹک ٹک پہ دیکھنا مطبولیے گا جی سیم نیم ہے جی رابیہز لائف جیسے چینل یوٹیوب پہ ویسے ہی ادھر تو کچھ شارٹ ویڈیوز ہم نے شوڑ کر لی ہیں ابھی جا رہے ہیں گھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کرنی ہے جی شادی کی ساری پیکنگ آج فائنل یہ بھی میرے شعب میں ہو گیا ہے نہیں تھی نا نا میں پہلے آکھا میں گانا تھی سے میں نے کہا تھا نا کہ یہ سیدھا اس کو بہت کوشش کی ہے جی ہم نے اس کو سیدھا کرنے کی لیکن یہ نہیں ہو رہا یہ سٹیل کا ہے نا بلکل سخت ہے تو مڑ گیا تو پھر سیدھا بہت مشکل چھوڑا ہے آپ گھر چلو ٹھیک ہے پیکنگ ویکنگ سٹارٹ کرو میں بھی آ رہا ہوں پھر اس کے بعد میرے خیال میں کوئی شہر وغیرہ بھی جانا ہے آج شہر وغیرہ کا ٹیم ہو گیا ہے ساڑھے گیارہ ہے چلو تم گھر چلو میں آ رہا ہوں کچھ پیکنگ کر لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کی تار والا مسئلہ بھی حل ہو گیا جی بیگم صاحبہ کو گھر بھیج یہ اچھت سا تھوڑا سا ویلیج دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور کچھ بات ہے جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس کو بہت کوشش کیا سیدھا کرنے کی لیکن یہ سیدھا ہونے کا نام ہی نہیں لے راصل میں وہ جو درخت تھا نا اس جگہ پہ یہ اس کی وجہ سے سارا ٹیڑا ہوا تھا پہلے بھی میں نے کوشش کرائی ہے اس کو سیدھا کرانے کی لیکن نہیں ہوا آج پھر کوشش کرائی ہے اس کو سیدھا کرانے کی لیکن پھر بھی نہیں ہوا یہ لوہے کا ہے میرے خیال میں اس کے اندر سریع گیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سیدھا نہیں ہو رہا ہماری ان ٹک ٹاک ویڈیوز کے اوپر بھی لوگوں کو بہت ہی زیادہ اعتراض نواز ہے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ہمیں فل طریقے سے بدنام کرنے میں اللہ پاک ہدایت سے نوازے یہ تو ہم جسٹ انٹرٹین ہاں اور کس بندے کا دل نہیں کرتا جی کہ وہ تھوڑا بہت ہسی خوشی جو ہے نا اپنے زمین کے کچھ لمحات جو ہے نا وہ گزارے تو دیکھیں جی یہ سوشل میڈیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی سوشل میڈیا سے ڈیلیٹڈ ہیں تو ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے جو ہے نا فیس بک ہو گئی یوٹیوب ہو گئی اس کے علاوہ ٹک ٹوک ہو گئی سنیپ ہو گئی انسٹاگرام ہو گیا ان سب چیزوں پہ ہماری جو ہے نا تمام لوگ جانتے ہیں ریلز وغیرہ جو مطلب ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں وہ سب پلیٹ فارم پہ جو ہے نا کیونکہ الگ الگ پلیٹ فارم پہ ہم نے اپنا اپنا ایک ایک جو ہے نا وہ بنایا ہوئے تو وہاں سے وہ ہماری ویڈیو چوری کر کر کے تو پھر جو ہے نا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں چلیں جی خیر وہ ان کا آہ کول آف ایل ہے رات کو نواز بھائی سے میری جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی اب دیکھیں نا جی بات اگر ہمارے ہمیں کوئی گالیاں دیتا رہے برا کہتا رہے تو سب ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے کسی کا نام اگر لے لیا تو اسی ٹائم ان کو تو بہت ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے فائر مار دیا گولی لگ گئی ان کو تکلیف ہو جاتی ان کو ہم جیسے برداشت کرتے ہیں پھر ایسے ہمارے لفظ بھی ہیں نا تو کچھ برداشت کریں نا یہ نہیں ہے کہ پھر آپ بیٹھ جائیں جی وہ نواز نے یہ کہا بھئی اس نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے اپنے حق کے لیے اس نے کہا ہے اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بتاؤں جی میں نے عورت کے دو روپ کہیں نہیں دیکھے ایک جگہ پہ دیکھا ہے صرف وہ میں آپ کو بتاؤں کیسے وہ ایسے کہ اب دیکھیں نواز بھائی کے گھر میں کام کرنے والی کوئی نہیں ہے میڈ نہیں ہے تو اس کو جہاں نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ نواز جہاں نا جی وہ بہت ظالم انسان ہے اپنی بیوی سے سارے گھر کے کام کاج کرواتا ہے اس کو شرم آنی چاہیے وہ اپنی بیوی کو جہاں نا کوئی میڈ وغیرہ رکھے دے یہ کرے وہ کرے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایسے اب ہمیں دیکھیں اگر ہم نے رکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب ہے جی اب انہوں نے رکھی ہوئی ہے جی اس سے کام کراتے ہیں اوہ بھائی رکھیں گے تو وہ کام ہی تو کرے گی اور کیا کرے گی اس کو رکھا کس لیے ہے اگر رکھیں تو اس سے کام کیوں کراتے ہیں اگر نہ رکھیں تو یہ تو بہت ظالم انسان ہے جی رابیہ مر رہی ہے شازیہ مر رہی ہے بچے یہ ہیں وہ ہے اب خدا کے واسطے کہیں کسی کو جینے دو ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے ہم تو اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں اپنی ویڈیو بناتے ہیں نہ آج تک ہم نے کسی کا فیک تھمنل لگایا ہے نہ ہی کبھی کسی کو بھرا کہا ہے بھئی جو ہے اس کی اپنی زندگی ہے جس طرح سے گزار رہا ہے اب اچھائی برائی کا ہمیں بھی پتہ ہے ہماری ویڈیوز کو ہمارے عمرے کے ساتھ میچ کیا جا رہا ہوتا ہے اوہ بھئی عمرہ کرنا کرانا یہ میرے پروردگار کا اس کا ہے شرف کہ اس نے ہمیں اتنا شرف بخشا ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے اتنے بڑے بڑے کام لیے یہ جہاں پر آج سووں کی تدار میں بچے پڑتے ہیں الحمدللہ سے کافی بچے پڑ کے چلے گئے ہیں یہ نظر نہیں آرہا ہوتا صرف یہ عمرہ ہمارا بہت زیادہ نظر آرہا ہوتا ہے اور اچھا ایک اور بات اور پورے پاکستان کے سہارہ جتنا پاکستان ہے جی بڑا اس میں سے صرف ہم تین فیملیز ہیں جو سب سے گندی ہیں جو سب سے بیکار ہیں جو سب سے سمجھ لیں کہ اب کیا کہوں ہر دوسرے دن یا نواز ہوگا یا میں ہوں گا یا پھر تارک بھائی کی فیملی ہوگی اور ہم تینوں سیدھے سادھے ویلیج میں رہنے والے تو بھائی تمہیں ہم لوگوں نے کیا تکلیف دی ہوئی ہے کہ تم ہم لوگوں کو اتنی تکلیف میں مبتلا کرتے ہو ایسی ہم نے جب تمہارا کیا ہی کچھ نہیں ہے نہ ہم جانتے ہیں تم کو نہ تم سے اگر بھائی ایسی اتنا ہی فیمس ہونے کا وہ ہے شوق ہے تو پلیس آپ ہمارے پاس آ جائیں سیدھے طریقے سے جو کام سیدھے طریقے سے ہو سچائی پہ ہو اس پہ چلو یہ کیا طریقہ ہے کہ بیجی بیٹھ کے نواز گندہ ہے احمد فلانا ہے احمد دھنکانا ہے رابیہ فلانی ہے موٹی ہے بھینس ہے اچھا پتہ نہیں اور کیا کیا ایسے ایسے کمیٹس جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ خدا کا خوف کر لیا کریں ہم نے کسی کو آج تک نہ کوئی گالی دیئے میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ میں نے آج تک اتنے سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کی آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں شروع سے پھر جی اللہ پاک ہدایت سے نوازے بار بار یہی دعا ہوتی ہے ہماری اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت ہدایت سے نوازے کل نواز بھئی نے کہا نا کہ بھئی ہم کراچی تو جا رہے ہیں اب دوسرے دن لوگ بیٹھ جائیں گے کیوں گئے پلیننگ تھی فلانا تھا ڈمکانا تھا سیم اب عدی کو ہم اگر نہ لے کے جاتے اس کا دل نہیں تھا اس کو کیوں نہیں لے کے گئے یہ بہت ظالم انسان ہیں یہ وہ ہیں اب لے کے جا رہے ہیں یہ وہاں جا کے اس سے شادی کا سارا کام کرائیں گے برطن دھلوائیں گے کپڑے دھلوائیں گے خدا کا خوف کر لو کچھ چند ایک ویوز کی خاطر کسی دوسرے کو اس طریقے سے بیہیو کرنا اس طریقے سے باتیں کرنا اللہ پاک ہدایت دے باس اور ہمیں تو گالیوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے ایسے نہیں جیسے میں نے بات کی یہ کیسے تو بالکل نہیں اس ٹینکی کو بھی جو ہے نا ہم چینج کر رہے ہیں آٹومیٹک پہ جیسے فل ہوگی آٹومیٹک بند ہو جائے گا اور اس کو جو فل کرے گی وہ ہماری وہ والی موٹر جو ہے نا وہ والی فل کرے گی اور ادھر بھی یہی والی کام کر رہی ہے اور ایسی موٹر ہم نے اس کے اوپر بھی لگائی وہ دیکھیں وہ اس کو فل کر رہی ہوتی ہے مطلب بڑی موٹر کا کام جو ہے نا وہ سارا ختم ہو گیا اب اس کو امرجنسی کے لئے رکھا ہوا ہے تو اس کا جو فلوڈ سوچ تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے لگائیں کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا ڈیفرنٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر دوسرا لے کے آئے تھا پھر یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب چیزوں کا حل نکال کے دے دیتی ہے ویڈیو دیکھیئے یوٹیوب پہ کہ یہ والا ویٹ والا فلوڈ سوچ کیسے لگائیں تو وہ ساری ڈیٹیل آگئی وائرنگ کی ہے وہ ساری تو پھر اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا جی اس میں یہ والا فلوڈ سوچ لگایا جا رہا ہے سارے جو کل ہم کپڑے وغیرہ لے کے آئے تھے سارے بہار آ چکے ہیں جی میرے شعر میں ابھی جو ہے نا پیکنگ ویکنگ کی ٹیاری ہے ہاں فٹا فٹ کرو فٹا فٹ دھوپتے چاہو دھوپتے دھوپ نہیں بندی یہ سارے والے ہیں رابیہ یہ سارے ہیں جو دو نئے بیگ لے کے آئے تھے انہی کے اندر بھرو گی نا ایک بیگ میں بچوں کے کروں گی ایک بیگ میں آپ کے اور میرے اور ایک بیگ میں بچوں کی جوتی ہے آپ کی میری ادیدہ بیگ علیت ہے ہاں ادیدہ بیگ ادیدی کو سکول بیگ بنا کر دیں گے ادیدی کا بیگ وہ نکال کر رکھا جو دیکھیں دو کے ساتھ اترا کر کے رکھا ہے جواب کا یہ تری پیس ہے وائو اچھا رابیہ ایک اور مشورہ کرنا ہے پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے یہ ہماری ٹینکی کو ادھر یہ سسٹم ہو گیا نا اوٹومیٹک اس کو بھی ہو گیا تو ایسا سسٹم ایک مسجد والی ٹینکی کو بھی کرا دیتے ہیں اوٹومیٹک بھرنے والا بہتر رہے گا نا اور ایسی ایک چھوٹی ڈی سی موٹر جو ہے نا ادھر لگا دیتے ہیں اس کا خرچہ بھی نہیں ہے یو پی ایس پہ بھی چلتی رہے گی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو اویس ان دو تے کتنا ٹیم لاکھ میں سے والا کراچی کن واپس ہی دیتی ہے ہاں نا اویس بھائی کہہ رہے ہیں کراچی سے ہو کے آ جائیں پھر تسلی سے جو ہے نا ادھر یہ والا سسٹم لازمی سے کرنا ہے لازمی سے دیکھیں جی یہ ایک اکسہ کا سوٹ تھا سبھال کے رکھے ہوئے ہیں کھول کے دکھاؤ وہ لے کر رہی تھی ہادیا کا یہ والا تھا پرس والا ہاں جی سندھی ثقافت ہاں جی یہ دیکھیں یہ دوپٹ ہے ہادیا پہنگے کہتے ہیں ہمارے سکول کے فنکشن میں یہ وہ سوٹ ہے ہاں جی ہاں جی اور اب اس لئے میں نے کلا اکسہ کا ایک سوٹ لیا ہے وہ جواز صاحب کا تھری پیس تھا جی وہ ابھی دیکھا ہے وہ تو چھوٹا ہے ہاں چھوٹا ہو گیا بہت زیادہ چھوٹا اب اب وہ ایک سوٹ لینا پڑے گا تھری پیس اپنے شہر سے پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں میں تو پھر کراچی زندہ ہاں کراچی سے لے رہنا وہاں تو بہت ہیں اور یہ کیا چیزیں یہ تو بالکل نئے رکھے ہوئیں ہاں یہ آپ کے شائلت ہے میری شائلت ہے دکھا اینا سسٹر لے کر آئیتی ہیں آرے واہ اتنی کھلی میں اسے درزی سے ستن کروا دوں گی یہ تو رابیہ ڈبل فیٹ والے بندے کی ہے میں نے درزی تنگ کر دیں گے اور کس میں کیا ہے اور اچھا میرے پاس نے ایک شائلت نکلی یہ ہی نا سسٹر نے دیتی یہ کون سو سوٹ ہے یہ حادیہ کی پارٹی والا تھا جو کھلا تھا اور بڑا تھا تو یہ میں نے آرے بھائی سے چھوٹے کروایاں تو یہ ساتھ لے کے جانے کپڑے یہ بچوں کے یہ آج پیکنگ کر دیں یہ دیکھیں اس ٹیم پر بہت بڑا تھا حادیہ کو پہنے وغیرہ لگا کر کپڑے کورا تھا اور یہ یہ آیا تھا پشاور والی سسٹر لے جارائی تھی کیا نام تھا اس نے مصبہ ہاں میس بار سسٹر نان پشاور والی پشاور والی بھائی پشاور والی بھائی بھائی جیتا ہوں جو ہمارے گھfore گھارائی تھے پشاور والی بھائی اسمہ بھائی اسمہ 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 اور زفر بھائی لے کر آئے تھے ایک ہدیا کا تھا اور ایک اتسا کا تھا اور یہ میرے سوٹ آگئے جنہے جواد کے ہیں جواد کے ہیں جواد کے ہیں چلو جلدے سے فٹا فٹ سے پیکنگ کرو کیونکہ شہر بھی جانا ہے بیان جی بس میں بھی نہیں یہ بچوں کے نہیں اس بیگ میں کر رہی ہوں اور اپنے ایک بیگ میں ہو جائیں گے سلام علیکم جو سلام علیکم اسلام سلام rats ایک اٹھے بارہ میں چھوٹے ہیں کیوں کیوں Ya کیا کی دی چیزیں لینے چلے گئے اچھے آپ پاپاентиھم بھائی ہے پتہ نہیں کیا یا سے چا representa میرا نہیں کیا ہایا کہ چھلا شباب چرے ہمارا ہو چکار کی پاکستانی ہے چلے ہم پر کیر کہ اب یہ آٹومیٹک آن ہے مطلب ٹینکی فیل ہوگی یہ آٹومیٹک ٹرپ کر جائے گا بند کر جائے گا پتہ ہے ہم کیا کریں سنو ہم نہ بیک تو ویسے ہی پیک کر رہی ہو کیوں نہ نواز بھائی کو اچانک سرپرائز دے کے ہم نکل جائیں ہاں کیا خیال ہے خدا حافظ نواز بھائی ہم تو جا رہے ہیں آپ کراچی ہیں کراچی آ جانا کراچی ملیں گے انشاءاللہ اکسا چلیں ہاں ابھی چلیں یا دیر ہے ابھی ایسے چلو بیک پیک کر لے تمہاری ماما تم بھی جل سے چلتے ہیں کراچی بچوں کو میں نے پکسوڑ نکالی ہے پہننے کے لیے رستے چلیں ہاں اور باقی بچوں کو پہنک ہو گیا میں نے بچوں کے تکریبان ساعت سے آٹھ اٹھ چھوڑے ٹھیک ہے لیکن کاف سارے کمیٹس تھے نا کراچی والی بہنوں کے بھائیوں کے تھے نا کہ بھی نارمال موسم ہے نارمال موسم ہے ہاں آئی نیک اور سوکس باز اچھا کیا خیال ہے یہ پنجرہ اور وہ والا سٹینڈ پیچھے کی طرف نہ رکھ دیں جیسے ہم تین بندے کھڑے ہوئے ہاں اسٹور کے اندر ہاں اسٹور میں یا پیچھے نہیں اسٹور کے اندر گاڑی بیک کر لیتا ہوں اور ادھر رکھ دیتے ہیں ایک یہ تم اٹھا لو یہ مجھے دے دو ہٹو ڈونو بیگ ہو گئے ہاں ملن ہو جائے چلو چلے جی ادھر ادھر ہی باہر رکھ دو ہاں اسی اسی پڑھ یہ خاف پیکنگ ہوگی ہماری رحمدللہ سہم جی اس میں سارے میں بچوں کی ڈال دی ہیں اور ہمارا بیگ ابھی کھالی ہے اس میں میرے کپڑے بیدر بھی لینے جا رہے ہیں کاکی کے لینے جا رہے ہیں اور اس میں بچوں کی ایک دو دو ہائی نیچ اور سوکس باس یہ ہے نا وہ والے بھی اچھے لے کے کون سے جانے ساتھ میں کون سے والے مطلب پین کے یہ والے یا وہ والے اے دونوں ساتھ رکھ لیں وزان زیادہ نہیں کرنا نا نہیں ان کا لگ ہی بیگ چپ لوگ چپ لوگ چھوٹا سے جیسے ہمارے وہ سعودیوالے بیگ نہیں تھے ایک میں نے اس میں کھاکی کو دیا ہے اصل میں نا سفر میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں لیڈیز بچوں کو سنبھال رہی ہوتے ہیں مرد جانا وہ سارا وزان سنبھال رہے ہوتے ہیں احمد کہا ہے دیکھیں وزان دیکھنے اب تا چھوٹے پینے یہ تو ہیں دو بیک یہ ٹھیک ہے اور ایک چپلوں کا ہوگا ہاں جی باس اور ایک وہ شولڈر بیک وہ شولڈر بیک چپلوں کا یہ باس اور کچھ وہ تو جواد پین لے گا باس اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دو بیک ہے بس بس ہاں یا کھانے کا سامان یا پھر ہم رستے کے لئے خانہ بگرہ بنائیں گے وہ تو نورمل وہ تو پھر ہم بندے بھی گیدرنگ بھی تو زیادہ ہوگی نا ہاں فیملی کے سب سے بنائیں گے میرا میں یہ کہہ رہی تھی نواز بائی سر بات ہوئی ہے رات تو وہ کہہ رہے تھوڑی سی مچھلیاں فرائی کریں گے اور کچھ بریانی بنا لیں گے سامر کے لئے فیملی وہ جیسے ہی آتی ہے نا ہاں جی تو پھر ڈیسائیڈ ہو پاتا ہے کہ بیجی پھر آگے پلیننگ کے حساب سے چلے گا میں کبھی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پلیننگ تو ہماری حدفہ ہوتی لگتی ہے ہم چلتے پلیننگ کے حساب سے ابھی تراشی کے بھی ہماری پلیننگ ہوئی ہے ابھی آپ یہ بیک اندر سنبھالو ٹھیک ہے نہیں یہی رکھے رہنے لے اچھا ٹھیک ہے میں چپل پہن لیتا ہوں یہ والی آپ برکہ پہن لوں اور جو تھوڑا بہت ہے شہر جانا جو بھی کام ہے وہ پھٹا پھٹ سے ہم کر کے آجا اب وہ میں نے پالر جانا ہے آہاں آہاں پالر جانا ہے میں نے پالر جانا ہے کیونکہ پھر آگے ٹائم نہیں ہوگا کراچی میں ٹائم ملے گا ہاں وہ میکپ کا جو پالر تھا میکپ جو بکنگ وغیرہ وہ ایرم نے میری کروا دی ہے میکپ کی برات کا اور ولی میکپ کی بکنگ ایرم نے کروا لیے وہ کراچی سے ہوگا باقی جو مطلب کے باقی جو پوچے چوچے لگنے نا وہ یہی لگیں گے پوچے شباز یہ بھی تیار ہوئی کھڑی ہے یہ کہ یہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں ہاں ہاں اس کی باجے ساتھ میں جارے ہیں نا اس کی دوست کے پاس سے جارے ہیں اس لئے یہ خوش ہوئی گی کیسی باجی ہمارے ساتھ ہیں چلو پی جلدی سے آج برکہ پہن گے آج میرے خیال میں یہ والا جو ہے نا جی فیشل میشل اپنا لے کے جا رہی ہے ان کو کہا تھا کہ فیشل وغیرہ میں اپنا لے کے آؤں گی یہ والا ایک دفعہ میرے پر بھی پرائی کیا تھا یہ والا ریزلٹ تو خیر اس کا بہت اچھا ہے میں نے بھی ایک دفعہ یوز کیا تھا یہ دیکھتے ہیں جی اب کیونکہ سکین جو ہوتی ہے نا جنٹس کی الگ ہوتی ہے لیڈیز کی الگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں جی کہ اس طرف کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا اب الحمدللہ ہمارے علاقے بھی ترقی کر چکے ہیں پالر والر کھل چکے ہیں ہے نا کال سے ٹائم لینا شروع کیا ہے ہم نے کال ایک دن پہلے ٹائم لینا پڑھا ہے وہ میرے خیال میں گھروں کے اندر بنایا ہوئے نا جیسے شہروں میں تو ہوتا ہے نا مطلب جیسے دکان ہوتی ہے میں خود ہی کر لیتا ہے رب یہ تمہارا فیشل کوئی مشکل تھوڑی تھا آپ یہاں سمجھنا کہ دھیات والے پیچھے ہیں دھیات والے شہر والوں سے دعات آگئے ہیں ہے رب یہاں بس ایسے مون کے اوپر ملنا تو تھا وہ برش لے لیتا تو برش مل لیتا کپڑے دھونے والا برش لے لیتا ہوں اور ایسا فیصل میں کہتا ہوں کوئی در بھی نہیں پاتا ہاں جیسا فیشل احمد بھرباد ہاں چلیں جی آپ پہنچنے شہر ہاں پہنچنے شہر اور بیگم صاحبہ کا نئے علو کو دیکھنے چلیں جی بسم اللہ الرحمن ملے کام آرے بھائی کیا حال چالے ٹھیک ہو تب یہ ٹھیک ہے میں کو پالر چھوڑی اممہ ہاں 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 تو کیا سمجھی گھار ہے ہمارے گھار ہے کہنا پالر اچھا کپڑے تیار دیکھیں سارے جا ہاں سارے سارے چلے ماشاءاللہ صرف ایک سوٹ کمی ہے تو سو میں کو کپڑے دے رہی ہو میں موچی کرنے اس لئے ہی کر رہا ہوں نہیں جب تک وہ پالر سے ہوگی میں یہ جا نا سب کام کرا لوں گا اوکے جی دیکھ پکی ہوئی ہے میں وہ جنہی دم کھولتی ہوں میں جا گا بسم اللہ طویل انتظار کے بعد جی الحمدللہ سے بیگم صاحبہ واپس آ چکی ہیں جی سورج بھی جو ہے نا وہ بھی ابھی تقریباً غروب ہونے والا ہے اور ابھی فائنلی لوگ بیگم صاحبہ قدروں رات کو میرے خیال میں بلب وہ خیر ہمیں بند کرنے پڑیں گے نا ماشاءاللہ نا ماشاءاللہ نا ماشاءاللہ نا ماشاءاللہ گلو گلو سامنے پھر سورج کی لائٹ بھی پھر رہی ہے جو دیکھیں جی سورج بھی جو ہے نا بلکل غروب ہونے والا ہے بھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے ہم لوگ تو نہیں کر رہے تھے گھر کی طرف لیکن عویس بھائی نے کہا کہ آپ لوگ گھر نہیں جانا ادھر جو ہے نا اس نے گوڑ والے چاوال گھر میں بنوایا گوڑ والے چاوال سردیوں کے دین ہے نا تو پکایا جاتے ہیں بڑے شوک سے نا کیونکہ میں پالنر پہ بھی نا عویس بھائی کی جو وائف ہے نا ان کی دوست کی آگئی تھی تو وہ میرے ساتھ میں تھی ابھی جو ہے جی پھر جا رہے ہیں عویس بھائی کی طرف ادھر گوڑ والے چاوال کھا کے تو فٹا فٹ جو ہے نا پھر بھاگیں گے گھر کی طرف بلکہ میں تو کہہ رہی ہے لے لے نا گھر جا کے کھا لیں میں ایسا کریں گے بچے بھی تو ساتھ رہے ہیں ایمال مجھے نا اور تم نیچے درکے نے پانی کی بوتل تو لاکے تو پانی کی بیاس لائے چلے ٹھیک ہے چلے جی پانی پلاتے ہیں ان کو ادھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر کیا سن رائز ویو ہے رب یا سن رائز نہیں ہوتا سن رائز سن 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 ویو سبحان اللہ جی سبحان اللہ کیا ویو آ رہے ہیں یہ ہے جی آویس بھائی کا گھر ماشاءاللہ سے فل دیسی محول ہے مرگیں دیکھیں کدھر بند گئے ہوئے یہ آہ مرگوں کا بہت شکین ہے ہم نے بھی مرگیاں ادھر چھوڑی تھی ہیں نا رابیہ ادھر امرود وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اچھا رابیہ اصل چیز تو ادھر لگی ہوئی ہے یہ 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 ہاں یہ تو یہاں سے ہم ایک 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 تنہ نکال کے لے چلے نا ہمیں کیا کرو وہاں رابیہ اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ تو بہت عالی چیز ہے یہ جو تم ادھر جاتی ہو نا وہ اللہ تمہارا بھلا کرے جیسے پالر پہ ادھر ادھر جو چیزیں بن کے آ رہی ہوتی ہیں نا وہ اسی سے بند ہیں ہاں جی ان کے اندر ایلو ویرا لازمی ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہوں گا نا اچھا یہ لوگ نا اس کو چھیل کے ایسے کچھا بھی کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی فائدہ مان چیز اس سے لب لبا آپ کا برقرار رہتا ہے بھی فلکل بھی ختم ہوتا ہے کسی سارے بیماریوں کا توڑ جیانا جی اس کے اندر اللہ بھی شگر کے لئے بہت فائدہ مانتے ہیں بہت 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 کیونکہ شگر میں ہمارا جب لب لبا ختم ہوتا تو شگر ہائی ہوتی ہے ہاں جی تمہارا لب لبا ابھی ختم نہیں ہوگا نہیں نہیں جبارہ سارے بڑھنا شروع ہو جائے گا جی آپ سب سے جہاں آج اجازت لیں گے اللہ حافظ کریں گے کیونکہ ابھی اویس بھائی جہاں جی یہاں پر بیٹھ کے ہم سب گوڑ والے چاول انجوائے کریں گے اور پھر بھاگیں گے گھر کی طرف جلدی جلدی سے تو کافی ٹائم ہو جائے گا پھر ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ العزیز کل جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمٹ کرتے جائے گا اپنا بہت سارا کیا لکھے گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حنگبان اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کے بعد میں نے سوچا گوڑ والے چاولوں کی فینلی لک تو دکھا دیں کیونکہ پردیسی ہمارے بہن بھائی کافی یاد بھی تو کرتے ہوں گے نا جی آئے 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 اللہ حافظ چاول تو آرے آپ نے نواز گھر دے ہاں اپنے کھیت کے چاول گوڑ ہے گوڑ بزار دے ورنہ گوڑ بھی گھر کے ہی ہوتے ہیں